بڑی ایت پر حکومت کی جانب سے عوام کو مہنگائی کا بڑا تحفہ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں مزید بڑھا دی گئیں پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 86 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا رات بارہ بجے کے بعد سے پیٹرول کی نئی قیمت 103 روپے 97 پیسے فی لیٹر ہوگی پر 6 روپے 62 پیسے جبکہ مٹی کے تیل پر 5 روپے 97 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا سندھ حکومت کا بڑا اعلان عید کی چھٹیاں بڑھا دی گئیں ایک دن کا اضافہ سندھ میں عام تاتیلہ 3 اگست تک کر دی گئیں صوبے میں پیر کو بھی سرکاری طور پر چھٹی ہوگی قربانی اور عیسار کی تجدید کا دن پاکستان میں صبح عید الحزہ کی نماز ادا کی جائے گی لوگ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کی تیاری میں مصروف قصائی بکھ ہو گئے چاکو چھٹیاں بھی تیز کرا لی گئیں چند گھنٹے باقی پیارا دوست جدہ ہو جائے گا افسردہ بچے قربانی کے جانور کے ساتھ زیادہ وقت بتانے لگے گلی محلوں میں بھی جانوروں کی خوب خاطر مدارت کئی لوگ اب بھی جانوروں کی تلاش میں مصروف عید قربان پر مزیدار پکوان اب بنانا نہیں آسان مہنگائی نے کمر توڑ دی سبزیوں کی قیمتوں کو پر لگ گئے ٹیمارٹر، دھنیاں، مرچ اور پیاس کی منمانی قیمت وصول کی جانے لگی مارکٹوں میں منافع خور سرگرم، انتظامیہ غائب، عوام پریشان سنت ابراہیمی کی ادائیگی کریں مگر احتیاط کے ساتھ عوام کرونا سے بچاؤ کے لیے ایسو پیس پر عمل درامت یقینی بنائیں صفائی کا بھی خاص خیال رکھیں گلی محلوں نالوں میں آلائشیں نہ پھیکیں خود بھی محفوظ رہیں اپنوں کی حفاظت بھی یقینی بنائیں سندھ سرکار کا بڑا فیصلہ اس مرتبہ گلی کوچوں میں قربانی کرنے پر پابندی لگا دی خلاف ورزی پر ایکشن ہوگا وزیر اعظم عمران خان عید الہزہ نتھیہ گلی میں منائیں گے عمران خان اپنی فیملی کے ہمراہ پرفضہ سیاحتی مقام نتھیہ گلی پہنچ گئے تین روز قیام کریں گے صبح قربانی بھی ہوگی کپتان کا عوام کے نام بھی پیغام کہا احتیاطی تدبیر کے ساتھ قربانی کریں ضرورت مند اور غریب تبطے کو بھی یاد رکھیں پاک افغان بارڈر پر کشید گی وزیر اطلاع شبلی فراس کا رد عمل کہا اس مگلنگ کی روک خام کے لیے تورخم انگور اڈا اور دیگر بارڈر عید سے پہلے بند کر دیئے تھے کچھ مطاون کیا ہے اس صورتحال میں بھی افغانستان تعاون کرے تاکہ پاک افغان رشتہ مزید مضبوط ہو سکے ترجمان دفتر خارجہ کی وضاحت کہا افغان فورسز کی جانب سے فائرنگ نہ ہوتی تو نقصان سے بچا جا سکتا تھا حصال منانے کا اعلان وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا کشمیری عوام سے مکمل اظہار ایک جہو شامدید میں ہوں لیا بیدھر لائنزہ ملاحظہ کر چکے ہیں خبریں ہوں کی تفصیل کے ساتھ اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بڑی عید پر حکومت کا عوام کے لیے مہنگائی کا بڑا تحفہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا وزارت خزانہ نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں ایک بار پھر چار سے پانچ روپے تک اضافہ کی منظوری دے دی ہے پیٹرول پر تین روپے چھاسی پیسے اضافہ کر دیا گیا ہے جس کے بعد فی لیٹر پیٹرول ایک سو تین روپے ستانوے پیسے کا ہو گیا ہے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں پانچ روپے جبکہ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں چھ روپے باس رکھ پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے مٹی کا تیل بھی پانچ روپے ستانوے پیسے مہنگا کر دیا گیا ہے اہم قبر آپ کو دے رہے ہیں کہ بڑی عید پر حکومت کا عوام کے لیے مہنگائی کا بڑا تحفہ سامنے آیا ہے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے وزارت خزانہ نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں ایک بار پھر چار سے پانچ روپے تک اضافہ کی منظوری دے دی ہے ادھر کراجی کے علاقے فیڈل بی ایریا بلوک پندرہ میں سٹریٹ کرمنلز گن پوائنٹ پر پانچ افراد کو لوٹ کر فرار ہو گئے ہیں عوام عید کے تیسرے روز بھی سکون سے قربانی کر سکیں گے سندھ میں عید کی تاتیلات تین اگست تک ہوں گی اور اس سلسلے میں نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے یہ اہم قبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ سندھ حکومت نے عید کی چھٹیوں میں ایک دن کا اضافہ کر دیا ہے اب عوام عید کے تیسرے روز بھی سکون سے قربانی کر سکیں گے سندھ میں عید کی تاتیلات تین اگست تک ہوں گی وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ اس مرتبہ گلی کوچوں میں قربانی کرنے پر پابلتی ہے آلائشیں اٹھانے کے بعد جراسیم کش اسپریے کیا جائے کراچی میں قربانی کے جانوروں کی آلائشیں اٹھانے کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں شہر سے ایک ملین ٹن سے زائد آلائشیں اٹھائی جائیں گی سبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں سب ڈیویجن سطح پر کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں کمیٹیوں کے ذمہ آلائشیں اٹھانے اور ٹھکانے لگانے کا کام ہوگا قربانی میں بس چند ہی گھنٹے باقی رہ گئے ہیں لہور کی مویشی منڈیوں میں جانوروں کی خریداری کے لیے وقت کم اور مقابلہ سخت ہوتا جا رہا ہے تاہم بیوپاریوں اور خریداروں میں بھاوتاؤ کا سلسلہ اروج پر پہنچ چکا ہے اس سلسلے میں مزید بتائیں گے آج نیوز کے نمائندے فیصل تاریخ فیصل بتائیے گا اس وقت مویشی منڈیوں میں خریداروں کی کیا صورتحال ہے کتنی بڑی دادات میں لوگ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں جی لہور کی مویشی منڈیوں میں بھاوتاؤ جا رہی ہے خریدار بیوپاریوں سے بھاوتاؤ کرنے میں مصروف ہیں بات کریں گے پوچھیں گے بھائی کب سے منڈی میں پھیلے ہو اور کیا لگتے آپ کو کہ جانور پسند آجائے گا جانور انشاءاللہ لے کر جائیں گے پسند آجائے گا منڈی انہوں نے تیز کی ہوئی ہے کافی زیادہ اور معاملات کچھ مطلب جو جانور پہلے ایٹی یا نائنٹی کا مل رہا تھا اس کو یہ معنی بن ایک چالیس ایک پچاس رہے ہیں یقین مانے پہلے صبح ہم لوگ گئے تھے سگیاں والی منڈی وہاں پہ گئے ہیں کوئی ریڈ نہیں بن رہا مطلب کہ ڈیمانڈ ان کی شروع ہوتی ہے ایک ستر ایک اسی اور سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیا وجہ ہاتھ ہے کہ جن کی وجہ سے یہ اتنا ریڈ مانگ رہے ہیں یہ زیپیں زیادہ لگی ہیں پیسے ان میں زیادہ رکھنے ہیں اس وجہ سے آپ جانور نہیں بیچ رہے ہیں دیر ہے منگیائی بہت کر دی ہے اس لیے جو جانور پچھلے سال آپ کو ملتا تھا لائک ایٹی نائنٹی کا اس سال میں وہ جانور ون ففٹی ون سکسٹی سے کم ہے ہی نہیں خریدار ہیں وہ کہتے ہیں کہ جانور کم رہ گئے ہیں مارکٹ میں بکرا چھترہ تو بالکل ہی مارکٹ میں کم رہ گئے جس کی وجہ سے ان کا جو ریٹ ہے وہ آسمان کو چھو رہا ہے لیکن بیل موجود ہے بچھرے موجود ہیں گئے موجود ہیں جس کا جو ریٹ ہے وہ بہت ہوا کر کے لوگ یہ کر رہے ہیں کہ وہ حرید کے گھر چھائیں جی اب رخ کرتے ہیں پشاور کا پشاور کی مویشی منڈی میں بھی شہری کئی گھنڈوں تک جانور تلاش کرتے رہے اور تھک گئے لیکن سستہ اور تگڑا جانور ابھی تک نہ مل سکا اس وقت آج نیوز کے نمائندے کامران علی چند شہریوں کے ساتھ موجود ہیں مزید افصیلات انہی سے جان دیں کامران بتائیے گا شہری کیا کہہ رہے ہیں جی بلکل اس وقت ہم پشاور کے سب سے بڑے مویشی منڈی رنگ روڈ پر واقعہ اس پہ موجود ہیں اور اس وقت بھی کافی رش دیکھنے کو مل رہی ہے صبح قربانی کرنی ہے لیکن خریداروں کی تعداد جوے اس وقت بھی بہت زیادہ ہے اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے ان سے بات کریں گے اچھے جی یہ بتائیں کس ٹائم سے آپ آئے ہیں اور کیا کوئی بات نہیں بنی اس چیز کو فریضے کو پورا کرنے کے لئے نکلے ہیں لیکن ابھی تک ہمیں کوئی بھی رسپانس نہیں ملا کیونکہ جس کو جس چانور پہ آدھ رکھو وہ کہتے ہیں جی ایک چالیس جو کہ اس کی ایکچل کی منڈ جو ہوتی ہے وہ اسی پچاسی کے نزدیک ہوتی ہے جی بالکل جس طرح آپ نے شہری کی بات سنی تو ایسے کئی شہری ہے جو کئی کئی گھنٹوں سے منڈی میں گھوم پر رہے لیکن ان کو ان کے مرضی کا جو جانور ہے وہ نہیں مل رہا جس کی اصل وجہ یہ ہے کہ بیوپاری ریٹ کم کرنے کو تیار نہیں ہے اور چچو کے رش اس وقت بھی بہت زیادہ ہے تو اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بیوپاری جی وہ مہنگے دا میں جانور جو ہے بیج رہے اور زیادہ قیمت بتا رہے جس کے بائش شہری انتیائی پریشان ہے کیونکہ بہت کم وقت رہ گیا ہے جی قربانی کے جانوروں کی خریداری کے لیے مویشی منڈیوں میں رہش پڑ گیا ہے خریدار جانور خرید نے جبکہ بیوپاری منافع کمانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں جڑوا شہروں میں مویشی منڈی میں قیمتوں کے رجان اور ایس او پیس پر عمل درامت کے لیے ہم جانیں گے آج جیو اس کے نمائندے نوید اکبر سے نوید اپڈیٹ کیجئے گا جی بلکل ہم اس وقت اسلامباد کی ترامری کی جو مویشی منڈی ہے وہاں پہ موجود ہیں اور بلکل وہی بات ہے کہ وقت کام اور مقابلہ سخت اس وقت جو مقابلہ ہے وہ بیوپاری اور خریدار کے درمیان ہے خریدار کا کہنا ہے کہ بیوپاری مو مانگے دام و چیزیں فروخت کر رہے ہیں اور اتنے زیادہ دام مانگ رہے ہیں جو فور ڈیبل نہیں ہے جبکہ بیوپاریوں کا کہنا ہے کہ وہ پورا سال اپنے جانور کی سیوہ کرتے خدمت کرتے اس کو پالتے پوستیں ان کو کہنا ہے کہ اگر آج ہم قیمت اچھی نہیں لیں گے تو کیوں ہم نقصان کرنے کے لیے تو یہاں نہیں آئے جبکہ جو بندی کے ایڈمسٹیٹر ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ اس وقت نوے فیصد زیادہ مال جو ہے وہ بک چکا ہے صرف دس فیصد مال موجود ہے اور جو ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو ایک یونیورسل رول ہے اس کے مطابق اس وقت ڈیوانڈ زیادہ ہے سپلائی کم ہے خریدار اور بیوپاری کے درمیانے ایک کشم کش اور مقابلہ جاری ہے خریدار کو یہ امید ہے کہ صبح تک جو ہے نماز کے ٹائم تک وہ خرید سکتا ہے اور اس کو امید ہے کہ شاید اللہ صبح جو ہے فجر کی نماز کے کچھ قیمتیں گر جائیں کیونکہ بیوپاریوں نے گھر جانا ہوگا جبکہ بیوپاریوں کو یہ امید ہے کہ گاہک تنگ آ کر اب ان سے جلد جلد ان کی مردی کے قیمت پر مال خرید لے گا مویشی منڈیوں میں اس وقت ہار جید کا مقابلہ ہو رہا ہے آسمان پر پہنچے قیمتوں اور وقت کی کمی نے خریداروں کی تھکاوٹ میں اضافہ کر دیا ہے مویشی خریدنا ایک چیلنج بن چکا ہے آج نیوز کے نمائندے فیضان جلیس نے ہمیں کراچی سے جوائن کیا ہے ان سے تازترین صورتحال معلوم کریں گے فیضان کراچی کی مویشی منڈی کا کیا حوال ہے اس وقت اس وقت میں موجود ہوں ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی جو کہ سپر ہائیوے پر لگتی ہے